ایام صادقیہ ہیں جو پندرہ شوال سے لے کر پتچیس شوال تک منائے جاتے ہیں چونکہ دو روایتیں چھڑی سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے آئی ہیں ایک روایت کے مطابق پندرہ شوال کو مولا کی شہادت واقع ہوئی اور دوسری روایت کے مطابق پتچیس شوال کو مولا کی شہادت واقع ہوئی اس لئے ہم نے منع سمجھا کہ آج امام جعفر صادق علیہ السلام کے موضوع پر اور ان کی شخصیت اور ان کی سیرت کے اوپر گفتو کی جائے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں جو بیان ہوتی رہتی ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ ان کے مناظرات کیسے تھی اور پھر امام ابو حنیفہ کا خود کا اعتراف ہے کہ اگر دو سال شاگردی امام جعفر صادق علیہ السلام میں نہ ہوتے تو نعمان حلاق ہو جاتا چونکہ امام ابو حنیفہ کا اصل نام نعمان بن ثابت بن زوتی تھا اس لئے انہوں نے نعمان کا لفظ یہاں پر استعمال کیا کہ نعمان حلاق ہو جاتا اگر امام صادق کی شاگردی نہ ملی ہوتی اور یہ عجیب بات ہے کہ اسی سسلے کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ لَوْ لَعَلِيُنْ لَحَلَقَ کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں بھی حلاق ہو جاتا تو جو بھی امام کے دامن کو چھوڑتا ہے اگر اس کے پاس کوئی چیز بچتی ہے تو وہ حلاقت ہے اور جو امام کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ نجات یافتہ ہو جاتا ہے بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو امام جعفر صادق کے حوالے سے بیان ہوتی ہیں اور ہم نے خود بھی کئی مرتبہ اس پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں آرائز کو بیان کیا ہے لیکن آج ہم ایک دوسرے زاویے سے چھٹے سرکار کی زندگی کو بیان کر رہے ہیں امام کے والد بزرگوار کے بارے میں تو کوئی دورائی نہیں ہے کہ کون ہے امام محمد باقل صلی اللہ علیہ وسلم امام کے پدر بزرگوار ہیں اور امام کی والدہ کے حوالے سے گرچی اس حوالے سے بھی زیادہ تر روایات کہتی ہیں کہ جناب ام فروہ تھی لیکن دیگر روایات کے اندر دیگر نام بھی موجود ہیں جناب فاطمہ کا نام بھی ہے جناب پریبہ کا نام بھی ہے لیکن اکثر روایات کے اندر ہیں اور بہت ساری دیگر دلائے سے بھی پتا چلتا ہے کہ یہ بات شاید درست بھی ہے کہ امام کی والدہ وہ ہیں جن کا پورا نام تو جو فرمائیے گا پورا نام جناب ام فروہ بنت قاسم ابن محمد ابن ابی بکر ہے یعنی امام کی والدہ کا شجرہ ملتا ہے خلیفہ اول جناب ابو بکر کے ساتھ البتہ جناب ابو بکر کی بہت ساری اولاد ہیں جن میں عبداللہ بن ابی بکر ہیں عبدالرحمن بن ابی بکر ہیں لیکن یہ وہ بی بی ہیں جن کے دادا محمد ابن ابی بکر ہوتے ہیں اور محمد ابن ابی بکر کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ وہ خود شاگر دیئے حضرت امیر کائنات مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے اور بہت محبت کیا کرتے تھے بڑا عشق کیا کرتے تھے مولا علیہ وسلم سے اور اپنی کامیابی کو مولا متقیان کی دین سمجھا کرتے تھے اسی لیے اسی عشق اور محبت کے وجہ سے اور غلط اور باطل اقائد اور غلط اور باطل اماموں سے نفرت اور غلط اور باطل خلفاء سے نفرت کے وجہ سے باقیدہ معروف ہو گیا تھا کہ یہ محمد بن ابی بکر نہیں ہے یہ محمد ابن علی ہے گویا علی کے بیٹے محمد ہے اور ایک روایت میں ظاہرت ساتھویں امام حضرت امام موسیق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا میدان آئے گا تو انبیاء کرام کو اور اسی طریقے سے آئیمات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اصحاب کے ساتھ بلائے جائے گا تو جب مولا متقیان کے اصحاب کو بلانے کا وقت آئے گا تو دیکھئے کتنے بڑے بڑے جلل قدر اصحاب ان کے چانے والوں کے اندر موجود ہیں لیکن جہاں مالک اشتر کا نام ہوگا جہاں بڑے بڑے دیگر صحابہ کا نام اور اصحاب کا نام ہوگا جناب قمبر موجود ہیں جناب قمیل ابن زیادہ نخائی موجود ہیں زید ابن سوحان سحسہ ابن سوحان جیسے اصحاب موجود ہیں تو انہی میں سے ایک نام محمد ابن ابی بکر کا ہوگا کہ یہ مولا علی کے جلل قدر صحابیوں میں شامل ہیں اتنی محبت مولا متقیان سے تھی اور بہت سارے کارنامے انہوں نے انجام دیئے ہیں اب وقت نہیں ہے کہ میں پوری تفصیل بیان کروں اصل ایک اعتراض ہے جس کا ہم جواب دینا چاہتے ہیں اور یہی محمد ابن ابی بکر وہ ہیں کہ جو حتی اپنے باپ کی بیٹی اور گویا ان کی بہن جناب عائشہ بنت ابی بکر کے سامنے جنگ جمل میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں جس طریقے سے اس بی بی کے مقابلے پر اور حقیقت میں تو وہ مقابلے پر آئین تھی مولا کائنات کے تو مولا کائنات کے لشکر میں جہاں ان کے بہت سارے دیکر اصحاب موجود تھے انہی میں سے ایک محمد ابن ابی بکر جو اپنی بہن کے مقابلے پر کھڑے ہوئے تھے اور نہ صرف کہ کھڑے ہوئے اور دور سے وار کیا یا دور سے انہوں نے دفع کیا ہے بلکہ جناب عائشہ جس اوٹ پر سوار تھی اس اوٹ کے ٹانگوں کو کٹنے والوں میں بھی محمد ابن ابی بکر کے نام ملتا ہے اور اسی طریقے سے محمد ابن ابی بکر نے اس جنگ کے اندر بہت سے اور کاننا میں انجام دیئے اور اپنی بہن کو سمجھایا کہ علی مرتضیٰ کی مقابلے پر جو بھی آئے گا وہ باطل پر ہوگا چونکہ علی ہر میدان میں حق پر ہوتے ہیں بلکہ نہ صرف یہ کہ علی حق پر ہوتے ہیں جہاں علی ہوتے ہیں وہاں حق ہوتا ہے درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد پر اللہم صلی علی محمد والے محمد تو محمد ابن ابی بکر کی پوتی جناب ام فروہ حضرت امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام کی والدہ گرامی ہوتی ہیں لیکن بعض شبہ کرنے والوں نے اور شکال بیان کرنے والوں نے اعتراض کرنے والوں نے اس طریقے سے اعتراض کیا کہ آپ جو اپنے اماموں کے بڑے گن گاتے ہیں بڑے قصیدے پڑھتے ہیں بڑے فضائل پڑھتے ہیں ذرا دیکھئے تو صحیح آپ کے امام کی والدہ خلیفہ اول کی پر پوتی ہوتی اور مولا علی کے پر پوتے امام باقر کا نکاح خلیفہ اول کی پر پوتی جناب ام فروہ سے تیہ پایا تھا اتنی محبتیں مولا علی اور خلیفہ کے درمیان موجود تھی آپ بلا وجہ ان کے اوپر تنز اور تانہ دیتے ہیں اور بلا وجہ لانتان کرتے ہیں اور اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں کہ جو مسلمانوں میں اختلاف کا سبب پیدا ہو ان کے درمیان دوستیاں پائی جاتی تھی محبتیں تھی کیوں اس طریقے سے آپ بیان کرتے ہیں اور دیکھیں کس طریقے سے ان کا نکاح ہوا اور پھر بات کو بڑھانے کے لئے انہوں نے اور بھی بہت سارے باتیں کی ہیں اور یہ کلپ فیس بک پر موجود ہے اور شاید دیگر سوشل میڈیاز پر موجود ہے اور جس وقت ہم نے دیکھا تھا تقریبا چھے آٹھ مہنے پہلے اس وقت اس کے ویوز آلموس ون ملین کے قریب تھے تو ہم نے ضروری سمجھا کہ اس اعتراض کا جواب دیں کہ ہمارے یہاں پر میار کیا ہے ہم کن کے فضائل بیان کرتے ہیں اور اگر ہم لعنت بھیجتے بھی ہیں تو قرآن کریم نے لعنت بھیجی ہے قرآن کریم میں چالیس سے زیادہ مرتبہ لعنت کا لفظ آیا ہے تو ہم وہی کام کرتے ہیں جو پروردگار آلم نے قرآن کریم میں ہمیں سکھایا ہے ہم قرآن کریم کے دامن کو بھی تھامے ہوئے ہیں اور اہلِ بیتِ کرام علیہ السلام کے دامن کو بھی تھامے ہوئے ہیں تو بعض اعتراض کرنے والوں نے اس طریقے سے اعتراض کیا کہ خلیفہ اول اگر نہ ہوتے تو ان کی اولاد نہ ہوتی ان کی اولاد نہ ہوتی تو ان کی پرپوتی نہ ہوتی ان کی پرپوتی نہ ہوتی تو آپ کے امام نہ ہوتے آپ کے امام نہ ہوتے تو آپ کے ساتھویں امام نہ ہوتی آٹھویں امام نہ ہوتے نوے امام نہ ہوتے دسویں امام نہ ہوتے گیارویں امام نہ ہوتے بارویں امام نہ ہوتے یہ گویا سب کا سب صدقہ ہے خلیفہ اول کا اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا اللہ اکبر کس طریقے سے انسان اگر کسی کے بارے میں اچھائی سوچنا چاہے تو کس قدر دھونڈ ڈھانڈ کے اور کہیں نہ کہیں سے وہ فضیلت کو نکالنے کوشش کرتا ہے لیکن ہم کیا کریں کہ ہمارے آئیمہ وہ ہیں جن کے فضائل کو ہمیں دھونڈنا نہیں پڑتا خود مخالفین کے کتابوں میں بھی ان کے فضائل نظر آتے ہیں اور ان کے چانے والوں کے کتابوں کے اندر تو بے شمار فضائل موجود ہیں لیکن اگر اس طریقے سے بات بیان بھی کی جاتی ہے تو ہم سب سے پہلی بات یہ بیان کریں گے کہ ہم ضرور اس خلیفہ کا احترام کرتے ہیں ضرور عزت کرتے ہیں اگر ان کے بیٹے محمد ابن عبی بکر نے عزت کی ہوتی محمد ابن عبی بکر تو خود برات کا ازار کرتے تھے اور بیزاری کا ازار کرتے تھے نہ صرف ان سے بلکہ جو ان کی سیرت پر چلنے والی ان کی دیگر اولاد تھی ان کے مقابلے پر بھی وہ جنگ میں کھڑے ہو گئے تو محمد ابن عبی بکر اور ہیں اور ان کے والد اور ہیں محمد ابن عبی بکر کا نظریہ اور ہے ان کے والد کا نظریہ اور ہیں محمد ابن عبی بکر کا عقیدہ اور ہے اور ان کے والد کا عقیدہ اور ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو یہ نہ ہوتے تو معاف کیجے گا کہ یہ تو خدا کا دعویٰ ہے اور یہ خدا کا کرنا ہوتا ہے کہ وہ جس کو جیسا چاہتا ہے بنا دیتا ہے اور قرآن کریم کے جس آیت کو امیل سلام کلام میں آپ کی خم بیان کے اس میں یہی اشار دو رہا ہے یُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ بعض ایسے مردہ لوگ ہیں جن کے اندر سے پروردگار زندہ افراد کو پیدا کرتا ہے وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور بعض زندہ لوگ بھی ایسے ہیں جن کے اندر سے مردہ لوگوں کو پیدا کرتا ہے تو ظاہری اس آیت کا اگر ترجمہ دیکھا جائے تو شاید یہ لگی گا کہ بہت ساری ایسے مائیں ہوتی ہیں کہ جب ولادت کا وقت آتا ہے تو ان کا بچہ مردہ پیدا ہوتا ہے اور اسی طریقے سے بعض ایسا وقت بھی آتا ہے کہ ماں مر جاتی ہے لیکن اولاد زندہ پیدا ہوتی ہیں تو ایک اس کا یہ ظاہری مفہوم ہے لیکن ہمارے آئیمہ نے اور خود قطبہ لسنت کے اندر بھی یہ روایات موجود ہیں لیکن ہمارے کتابوں میں بہتہ رخاص اس آیت کو اس انداز سے بھی لیا گیا ہے چونکہ ایک آیت کی متعدد معنی ہو سکتے ہیں اور حقیقت میں حیات کہا بھی جاتا ہے ہدایت کو تو حضرت ایمام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کی جب تفسیر بیان کی اور اسی طریقے سے ظاہرین پانچویں امام نے بھی جب تفسیر بیان کی تو یہی بات بیان فرمائی فرمائی کہ یہاں پر زندگی سے مراد ظاہری زندگی اور ظاہری سانس اور ظاہری حیات نہیں ہے بلکہ حقیقت میں حیات کہا جاتا ہے خدا کی بندگی کو حقیقت میں حیات کہا جاتا ہے خدا کے راستے پر چلنے کو حقیقت میں حیات کہا جاتا ہے ہدایت کے راستے کو تو کتنے ہی ایسے گمراہ لوگ ہیں کہ جن کے شکم سے لوگ پیدا ہوئے ہیں اور جن کی اولاد ہوئی ہیں تو وہ ہدایت یافتہ ہو گئی تو قرآن یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ بہت سے گمرہ لوگوں کے اندر سے ہم ہدایت یافتہ لوگ پیدا کرتے ہیں اور اسی طریقے سے بہت سے ہدایت یافتہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں جن کے اندر سے گمرہ لوگ پیدا ہوتے ہیں کیا حضرت نوح علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے موجود نہیں ہے حضرت نوح علیہ السلام نبی خدا ہے علالعظم نبی ہے ہزار و برس کی زندگی گزاری ہے لیکن اس کے بوجود خران کریم یہ کہتا ہے کہ یہ جو بیٹا آپ کا ہے یہ بیٹا تو ہے لیکن آپ کے اہل میں سے نہیں ہے یہ آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہے انہو لئیس من اہلک یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ ہدایت یافتہ لوگ ایسے ہیں جن کے اندر سے گمرہ لوگ پیدا ہو سکتے ہیں اور پروردگار کا یہ ایک عرشمہ ہے کہ وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے گمرہ لوگوں کو بھی پیدا کر سکتا ہے اور گمرہ لوگوں میں سے بھی ہدایت یافتہ لوگوں کو پیدا کر سکتا ہے کیا خود یزید کے بیٹے کی مثال ہمارے سامنے موجود رہی ہیں معاویہ احسانی جسے کہا جاتا ہے معاویہ بن یزید اس نے باقیدہ اپنے باپ کا تخت و تاج کو پھیک دیا تھا اور منع کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میں اس کو نہیں مانتا میں اس کو دھتکار دیا تھا کہ وہ تخت و تاج کے جو چلا ہو خون امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اور خون امام حسین جس تخت و تاج کے لیے بہایا گیا ہو میں اس تخت و تاج کو قبول نہیں کرتا تو معاویہ احسانی اور ہے اس کا باپ یزید اور ہے اسی طریقے سے عمر بن عبدالعزیز کی مثال کے ہمارے سامنے موجود نہیں ہے گرچہ روایات کے اندر اس کے بارے میں بہت سارے دیگر باتیں بھی موجود ہیں لیکن ظاہری نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو عمر بن عبدالعزیز اصل میں پوتا ہوتا ہے مروان کا عمر بن عبدالعزیز بن مروان اس کا نام ہے لیکن آپ دیکھئے عمر بن عبدالعزیز نے باغ فدق دیا ہے اور مروان نے باغ فدق پر قبضہ کیا ہے تو کتنا فرخ ہے ایک باغ فدق پر قبضہ کرنے والا ہے ایک باغ فدق کو اولاد حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے والا ہے تو پروردگار نے بیان فرمایا ہے کہ گمراہ لوگوں میں سے ہدایت یافتہ لوگ پیدا ہوتے ہیں اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے گمراہ لوگ پیدا ہوتے ہیں یہ پروردگار کا کرشمہ ہے یہ پروردگار کا نظام ہے اور اس طریقے سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو ان کی مادر گرامی جناب یہ ام فرواں ہیں جو محمد بن عبیب بکر کی اولاد میں سے ہیں درود پڑھ دیجئے محمد وعال محمد پر اللہم صلی علیہ محمد وعال محمد وعجل فرجوں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پروردگار کا یہ نظام ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کبھی رشتے داریوں کو کوئی اہمیت حاصل ہی نہیں ہمارے یہاں کبھی بھی ہم جو احترام کرتے ہیں امام حسن امام حسن صلی اللہ علیہ السلام کا ہم جو احترام کرتے ہیں حضرت سیدہ کائنات کا تو صرف یہ رشتے کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں بلکہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام کا بڑا خوبصورت فرمان ہے اشاء فرماتے ہیں کہ تم شاید اس اعتبار سے میرا احترام کرتی ہو مجھے عزت دیتی ہو کہ میں اولاد علی میں سے ہوں یاد رکھو اولاد علی سے ہونا میرے لئے اتنا بڑا باعث فخر نہیں ہے جتنا ولایت علی پر ہونا میرے لئے باعث افتخار ہے ولایت علی میرے لئے زیادہ باعث عزت اور احترام ہے بجائے اس کے کہ میں اولاد علی میں سے ہوں اولاد علی میں سے تو بہت سے اور لوگ ہیں لیکن ولایت علی پر کتنے لوگ قائم ہیں یہ سوال ہے اور یہ ہمارے لئے کمال کی بات ہے تو قرآن کریم نے بھی یہی میار قائم کیا ہے قرآن مجیدی ابویان فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص نبی خدا کی زوجہ بھی ہے تو ہم اس لئے اسے معاف نہیں کر دیں گے کہ وہ نبی خدا کی زوجہ تھی چونکہ ان کا رشنہ نبی خدا سے ہوتا تھا اس لئے نے کہا کہ نبی خدا جا رہے ہیں جنت میں تو تم بھی جنت میں چلے جاؤ بلکہ سراحت سے سور تحریم کی آیت آتی ہے اور رشاد ہوتا ہے قرآن کریم کی آیت ہے سور تحریم کی آیت ہے اور دو کافرہ عورتوں کی مثال بیان کی جاری ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ کن دو عورتوں کی طرح بشارہ کیا جا رہا ہے لیکن جو ظاہری آیت ہے وہ یہ ہے کہ ایک حضرت نو کی زوجہ ہے ایک حضرت لوت علیہ السلام کی زوجہ ہے نبی خدا کی زوجہ ہے دونوں معصوم کی زوجہ ہیں لیکن معصوم کی زوجہ ہونے کی باوجود قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں نبی خدا کی زوجہ حقیقت میں مثال اور نمونہ ہے کافروں کے لئے کافروں کے لئے نمونہ عمل ہے کیوں؟ کانتا تحت عبدین من عبادن الصالحین یہ دونوں تھی تو ہمارے سالے بندوں کے ماں تحت لیکن فخانتا ہما لیکن ان دونوں نے خیانت کی ہے اپنے شہروں سے دونوں نے خیانت کی ہے نبی خدا سے دونوں نے خیانت کی ہے اپنے خاون سے جو نبی خدا ہوتے ہیں جو پروردگار کے نمائندے ہوتے ہیں ان سے خیانت کی ہے تو اگر زوجہ بھی خیانت کرے تو پروردگار عالم اشاء فرماتا ہے قرآن کریم کے آیت یہ ہے آواز ہی جائے گی قیل ادخل النار معداخلین جہنم میں جانے والوں کے ساتھ انہیں بھی جہنم میں پھیک دو اللہ فاکبر کہ آج مسلمانی جررت کر سکتا ہے کہ رشتوں کو نظرانداز کر کے کردار کو دیکھیں جو میار قرآن کریم نے قائم کیا ہے اس میار پر عمل کریں ہمارے یہاں تو رشتداریوں کو اتنا زیادہ امپورٹنز ہے بھائی فلاں کے وہ خالو ہوتے ہیں فلاں کے مامو ہوتے ہیں اور فلاں کے وہ زوجہ ہوتی ہیں اور فلاں کے وہ بھیٹے ہوتے ہیں اور فلاں کے سسر ہوتے ہیں اس لیے ہم ان کا احترام کرتے ہیں قرآن کریم میں کسی ایک آیت کے اندر بھی ان رشتداروں کو کوئی احمیت نہیں دی کسی ایک آیت کے اندر بھی احمیت نہیں دی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرودگار کے نزیق رشیداریہ کبھی بھی کوئی میار نہیں ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ یہی آئیت جو سور تحریم کی اس کے بعد دوسری حید بیان ہو رہی ہے اور کہا کہ ہم مومنین کے لئے بھی مثال بیان کرتے ہیں کس کی مثال ہے شاید مومنین کے لئے مثال آئی ہوگی تو فلا نبی کی زوجہ کی مثال ہوگی فلا نبی کی زوجہ کی مثال ہوگی فلا ولی کی زوجہ کی مثال ہوگی فلا امام کی زوجہ کی مثال ہوگی کہا نہیں نہیں ہم مومنین کے لئے مثال بیان کر رہے ہیں کونسی نیک زوجہ کی جو فیرون کی بیوی ہے یہ ہے تو فیرون کی بیوی لیکن فیرون اور ہے یہ اور ہے وہ جہنمی ہے یہ جنتی ہے وہ جہنمیوں کے سب سے بڑے عذاب میں مبتلا ہونے والا ہے یہ جنتیوں کے سب سے بڑے مقام پر بیٹھنے والی ہیں اتنا فرق ہے ان دونوں کے درمیان تو رشتداری کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ چونکہ یہ فیرون کی زوجہ ہے اس لئے اگر وہ جہنم میں جا رہا ہے تو اس کو بھی جہنم پھیک دیں پروردگار عالم نے کہا کہ ہم رشتداریوں کی بنیار پر جنت و جہنم کو فیصلہ نہیں کریں گے ہم کردار اور پریزگاری کی بنیار پر فیصلہ کریں گے اس لئے قرآن کریم میں وہ آیت بطور خاص آئی ہے اور انسانوں سے مخاطب ہو کر بیان فرمایا جا رہا ہے اور یہ آیتیں جو یا ایوہن نا سے شروع ہوتی ہیں ہم درخواست کریں گے تمام نوجوان ساتھیوں سے کہ ان تمام آیات کو سرچ کریں آج سرچ کرنا بہت آسان ہوگیا ہے قرآن کریم اپلیکیشنز میں موجود ہیں ویب سائٹ پر موجود ہیں مختلف ویب سائٹ پر قرآن کریم کے سرچنگ آپشنز موجود ہیں تو اس کلمے کو آپ قرآن کریم میں سرچ کیجئے تقریباً پچاس کے قریب آیات آپ کے سامنے آ جائیں گی جو یا ایوہن نا سے شروع ہونے کا مطلب کیا ہے اب یہاں پر یہ جو خطاب ہے پروردگار علم کا وہ صرف مومنین سے نہیں ہے وہ صرف مسلمانوں سے نہیں ہے وہ خطاب ہے تو تمام عالم انسانیت سے ہے اور تمام عالم انسانیت سے جب پروردگار علم مخاطب ہوگا تو وہ صرف دین اسلام کی بات نہیں کرے گا وہ شریعت محمدی کی بات نہیں کرے گا بلکہ وہ عقل اور منطق کی بات کرے گا چونکہ عقل اور منطق یہ واحد چیز وہ ہے کہ جو ہم تمام انسانوں کے درمیان مشرق ہیں کہ ہم عقلی باتیں بیان کر رہے ہیں تمہارے سامنے یا ایوہن ناس انہا خلقناکم من ذکر و انسا وجعلناکم شعوب و قبائل لتعارفو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم فرمایا اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہیں مختلف قبائل اور مختلف شعبوں کے اندر تقسیم کر دیا اور یہ ہم نے تمہیں مختلف شعبوں کے اندر قبیلوں کے اندر کیوں تقسیم کیا ہے تمہارا چہرہ الگ ہے تمہارے رنگت الگ ہے تمہارا بولنے کا انداز الگ ہے تمہارا قد و قامت الگ ہے تمہارا قبیلہ الگ ہے تمہارے ماں باپ الگ ہیں تمہاری زبانیں الگ ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے مختلف کیوں قرار دی ہے لتعارفو تاکہ ایک دوسرے میں فرق پیدا ہو اور پہچانے جاؤ یہ صرف شناخت کے لیے ہے تو پروردگار یہ بتا کہ پھر تیرے نزدیک فضیلت کا میعار کیا ہے کیا گوری رنگت تیرے لیے فضیلت کا میعار نہیں ہے کیا اچھے قبیلے سے ہونا تیرے لیے فضیلت کا میعار نہیں ہے کیا عربی زبان میں بات کرنا تیرے نزدیک فضیلت کا میعار نہیں ہے پروردگار نے کہا ہمارے نزدیک میں سے کوئی معیار فضیلت نہیں ہے اگر کوئی ہمارے نزدیک مکرم اور محترم ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وہی ہمارے نزدیک بافضیلت ہے جو ہمارے پاس تقویٰ کے ساتھ آتا ہے جو جتنا با تقویٰ ہوگا وہ اتنا بافضیلت ہوگا اللہ اکبر کتنی خوبصورت آیت کتنا حوصلہ دیتی ہے سارے انسانوں کو کہ وہ صحیح راستے کی طرف آئیں یہ سوچ کر کے میں امریکی ہوں میں یورپی ہوں میں آسٹریلیا ہی ہوں میں افریقی ہوں میں کہاں پر نبی اکرم کی دین کی خدمت کر سکتا ہوں کہاں نہیں اگر تم نبی اکرم کی خدمت میں پہنچ جاؤ تو نبی اکرم حبشی غلام کو بلال کو بھی موزن بنا دیتی ہے اگر تم نبی اکرم کی خدمت میں پہنچ جاؤ نبی اکرم کی اطاعات کرنے لگ جاؤ تو پروردگار عالم کا یہ حبیب ایک عجمی کو بھی جس کا نام سلمان ہے اسے بھی کہتے ہیں یہ ہم اہل بیت میں سے ہیں السلمان من ناہل البیت اور اسی طریقے سے ان کے جو نوازیں ہیں مولا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم جو حبش غلام جس کو جون کہا جاتا ہے وہ بھی مولا امام حسین کے ساتھ ان کے لشکر کے سپائی ہے اور آج ہم جاتے ہیں کربلا معلہ اور زیارت پیش کرتے ہیں شہدہ کربلا کے لیے ہم کیا ہماری عقاد کیا مجتہدین بھی جاتے ہیں تو سلام پیش کرتے ہیں اور مجتہدین بھی کیا خود امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب شہدہ کربلا کی سیارت پر جاتے ہیں تو اس جون کو بھی سلام پیش کرتے ہیں جس کی رنگت سیاہ ہے لیکن جس کا کردار نورانی ہے جس کے کردار سے روشن نمودار ہوتی تو کبھی بھی قرآن کے نزدیک رشتداری میار نہیں ہوتی ہے اس لیے اگر امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ کا رشتہ ملتا بھی ہے اس سے یہ تو محمد بن ابی بکر کی اولا سے تھی تو ہدایت یافتہ سے اگر شادی کی گئی ہے اور ان سے پھر امام وقت کے امامت کا انتظام ہوا ہے امام صادق کی امامت کا انتظام ہوا ہے تو اس میں اشکال کی کیا بات ہے پروردگار کا نزدیک کبھی بھی رشتداری میار ہی نہیں اور ایک بڑا مزیدار واقعہ ہے امام محمد باقیل صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہم صلع علیہ محمد و محمد معجل فرجو ان کے ایک صحابی جن کا نام سعاد ہے لیکن چونکہ بنی امیہ سے تعلق تھا اس لئے ایک دن بڑے روتے روتے تشریف لائے امام کی خدم اور ایسے رو رہے تھے روایت کا جمعہ یہ ہے کہ جیسے عورتیں گریہ کرتی ہیں چیخ و پکار کے ساتھ چلا چلا کر امام کی خدم میں حاضر ہوئے کہا کہ فرزند رسول میرا تعلق اس قبیلے سے ہے جس قبیلے کو خدا نے قرآن میں ملعون قرار دیا ہے نا آیت قرآن کریم اشجرت الملعونت فی القرآن کہ وہ ملعون شجرہ ہے قرآن کریم کے اندر تو کہا میرا تعلق اسی شجرے سے ہے آج عجیب بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جن کا تعلق شاید اس شجرے سے نہ بھی ہو تب بھی یہ ثابت کرنیگوش کرتے ہیں کہ بنی امیہ شجرہ ملعونہ نہیں ہے لیکن جو خود بنی امیہ میں سے وہ جانتا ہے کہ میں شجرہ ملعونہ میں سے ہوں اتنی روایات اس حوالے سے موجود تھی آیا پورا نام اس کا سعد بن عبدالعزیز بن مروان اور یہ عجیب بات ہے عجیب اتفاق ہے کہ عمر بن عبدالعزیز بن مروان بھی کسی طریقے سے محبت اہل بیت رکھتا تھا اور یہ بھی بلکہ یہ اس سے زیادہ اور حقیقی صحابی تھا آئیم محطحرم السلام کا امام محمد باقی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلو قدر اصحاب میں اس کا نام آتا ہے سعد الخیر کا لقب اسے دیا گیا تو سعد آ کر یہ ارز کرتا ہے کہ فضل رسول میرا تعلق اس قبیلے سے تو کیا پروردگار مجھ پر بھی لعنت بیشتا ہے میرا تعلق اس قبیلے سے جس پر خدا نے قرآن کریم میں لعنت بیشی امام محمد باق علیہ السلام مسکرا کر جواب دیتے ہیں فرمایا کہ تُو نے ایک آیت پڑھ لی لیکن دوسری آیت چھوڑ دی حقیقت میں پروردگار عالم نے لعنت اور سلام عقیدت کا معیار کچھ اور بنایا ہے پروردگار عالم نے رشتداریاں نہیں بنائی ہے ہاں چونکہ بعض جگہوں پر رشتداریوں کا اثر آتا ہے بعض جگہوں پر خون کا اثر آتا ہے اور وہاں پر اثر بہرحال دکھائی دیا چونکہ باپ بھی ایسا تھا پھر بیٹا بھی ایسا ہوا اولاد بھی ایسی ہوئی اس لیے پروردگار عالم نے وہاں پر بطور خاص فرمایا کہ لیکن اگر وہاں پر کوئی شخص رائے ہدایت کی طرف آ جاتا ہے تو اس کے لئے راستہ کھلا ہوا ہے پھر اس کا تعلق اس قبیلے سے نہیں ہوگا ظاہری طور پر اس قبیلے سے ہے لیکن باطنی طور پر اس قبیلے سے نہیں ہے جس طریقے سے ظاہری طور پر پسر نوح حضرت نوح کا بیٹا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں اس کا حضرت نوح سے کوئی تعلق نہیں ہے اسی طریقے سے اگر اس قبیلے کے اندر بھی کوئی ہدایت یافتہ آ جائے تو ظاہری طور پر تو ہو سکتا ہے ان کی اولاد سے ہوں ابراہیم علیہ السلام نے یہ میار دیا ہے فمن تبعنی فإنہو منی ومن عسانی فإنک غفور رحیم ظاہرن یہ آیت کہ پروردگار نے یہ میار میرے حوالے کیا ہے کہ اے ابراہیم جو تمہاری پیروی کرنے والا ہے جو ابراہیم علیہ السلام میں فرماتے ہیں جو میری پیروی کرنے والا ہے میری اطاعت کرنے والا ہے میرا اتباہ کرنے والا ہے وہ مجمع سے ہے اگر میری اولاد بھی میری پیروی نہ کرے تو پھر وہ مجھ سے نہیں ہیں لیکن حضرت ابراہیم کی اولاد کا کیا کہنا جناب اسماعیل کا کیا کہنا جناب اسحاق کا کیا کہنا لیکن یہ میار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دے دیا کہ ہمارے یہاں ہم میں سے ہونے کا میار یہ نہیں ہے کہ کون ہمارا رشتدار ہے ہم میں سے ہونے کا میار یہ ہے کہ کون کتنا پرہیزگار ہے دروت پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر اللہم صلع علیہ محمد وآل محمد وعجل فرجہ تو یہ امام محمد ابراہ صلی اللہ علیہ السلام میں بیان فرمایا کہ دیکھو یہ میار ہے قرآن کریم کا کہ جو میری پیروی کرنے والا ہے وہ مجھ سے ہیں اور جو پیروی نہیں کرنے والا مخالفت کرنے والا ہے چاہے وہ مجھ سے ہی کیوں نہ ہو ظاہری طور پر میری اولاد ہی کیوں نہ ہو تب بھی پروردگار کے نصیق وہ ہمارے اہل بیت میں شمار نہیں ہوگا اور پھر کمال کا جملہ یہ ہے کہ جو سعد الخیر کو امام نے شاہ فرمایا اور واقعی یہ جملہ بہت کم افراد کے لئے آئیم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ہے فرمایا کہ تم پریشان کی ہوتی ہو میں تمہیں سند دیتا ہوں انت امویم من اہل البیت تم ایسے بنی امیہ والے ہو جو ہم اہل بیت میں سے ہو درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر اللہم صلع علیہ محمد وآل محمد وعجل فرجہ تو قرآن کریم نے یہ میار دیا ہے کہ پروردگار عالم کے نزدیک کون ایسا ہے کہ جو اس کے نزدیک محبوب بنتا ہے مکرم بنتا ہے محترم بنتا ہے آئیمت حرم السلام نے ہمیں یہ میار دیا ہے اور پھر خود نبی اکرم کے اگر زندگی دیکھا جائے نبی اکرم کے سگے چچا ابو لہب باقیدہ نام لے کر اس پر لانت بھیجی گئی نام لے کر اس کی حلاکت کے لبندعہ کی گئی طبت یدہ ابی لہاب وطم اے ابو لہب ترے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور قیامت تک آنے والے ہر مسلمان پیغمبر کے چچا کو اسی طریقے سے مخاطب کرے گا باقیدہ نام لے کر کہے گا ابو لہب ترے ہاتھ ٹوٹ جائیں کیوں؟ کیونکہ یہ پیغمبر کی مدد کرنے والے نہیں تھے پیغمبر کی مدد کرنا تو در کنار یہ پیغمبر کو عذیتیں پہنچانے والے تھے پیغمبر اکرم کو تکلیفیں دینے والے تھے پیغمبر اکرم کی اوپر اوجری رکھنے والے تھے پیغمبر اکرم کو لانتان کرنے والے تھے پیغمبر اکرم کی تین کی مخالفت کرنے والے تھے تو سگا چچا بھی ہو لیکن پیغمبر سے منحرف ہو جائے تو پروردگار کی لانت کا مستقرار پاتا ہے اور جس سے کوئی رشتہ نہ ہو اور جس سے کوئی قرابتداری نہ ہو لیکن وہ پیغمبر کا متی اور فرما بردار ہو جائے تو فرماتیں السلمان و منہ اہل البیت ہم اہل البیت میں سے ہیں تو رسول اکرم کے یہاں پر بھی میار یہی ہے اسی لئے نبی اکرم نے بھی اس زمانے میں جب ابو سوفیان نبی اکرم کا سب سے بڑا دشمن ہے نبی اکرم کے مقابلے پر بار بار جنگ کرنے کے لئے آتا ہے لشکر کشی کرتا ہے نبی اکرم کو قتل کرنا چاہتا ہے نبی اکرم کو اگر قتل نہیں کر سکتا تو ان کے عائزہ اور اقربہ کے جو ان کے ساتھی ہیں ان کو قتل کرنا چاہتا ہے جناب حمزہ کو قتل کرنے والا مولا متقیان کے اوپر قاتلانہ حملہ کروانے والا اسی طریقے سے دیگر اصحاب کے اوپر ابو سوفیان نے لشکر کشی کی ہے اور ان کو قتل کیا ہے وہ ابو سوفیان کہ جو امام جو پیغمبر کے دین کا اور پیغمبر کا اتنا بڑا مخالف ہے توجہ فرمائیے گا پیغمبر نے اپنے اتنے بڑے دشمن کی بیٹی جناب ام حبیبہ سے شادی کی ہے اور وہ زوجہ رسول بنی ہے تو کیا کہا جا سکتا ہے کہ جو ام حبیبہ کا مقام و مرتبہ ہے وہی اس کا مقام و مرتبہ ہے کوئی تعلق نہیں ہے کبھی بھی اسلام میں رشتداری کی کوئی حیثیت نہیں ہے پروردگار کے اعتبار سے پروردگار کے یہاں جو میار فضیلت ہے اس اعتبار سے البتہ وہ ضرور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صیرت ہمیں نظر آتی ہے اور دیگر آئیم علیہ السلام کی صیرت ہمیں نظر آتی ہے کہ اگر رشتداری ہے تو بہرحال رشتداری کا پاس رکھتے ہوئے اسے بار بار اس کی ہدایت کرنے کی اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے گی عمر بالمعروف نے یہ نمکر کیا جائے گا کہ اس کو راہ راست پر لے کر آئیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ راہ راست پر نہیں آرہا تو وہ اگر جہنم میں جا رہا ہے تو پروردگار ہمیں بھی اس کی رشتداری کی وجہ سے پروردگار ہمیں بھی جہنم میں پھیک دے گا یا ہم جنت میں جا رہے ہیں تو پروردگار ہماری رشتداری کے وجہ سے اسے بھی جنت میں داخل کر دے گا پروردگار کے یہاں یہ کوئی میار نہیں ہے جنت اور جہنم اسی لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے چچا کو قرآن کریم نے اب کہہ کر مخاطب کیا ہے گویا باپ کی منزل پر ہے یہ پرورش کرنے والے تھے یہ آپ کی کفالت کرنے والے تھے لیکن اس کے بوجود چونکہ بت پرست تھے بت بنانے والے تھے بتگر تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی مرتبہ اپنے چچا کو رہے راست پر لانے کوش کی اور بالاخر جب نہیں آئے تو حضرت ابراہیم نے ان سے کنارکشی اختیار کی اور ان کے لئے کوئی جنت کی دعا نہیں ہے اور اسی طریقے سے کوئی اس طرح کی بائے میں نہیں کی کہ آپ پھر بھی ہمارے ساتھ جنت میں آئیں گے چاہے آپ بت بنانے والے ہیں بت پرست تھے تو بھی ہمارے ساتھ بلکہ ان کے بھتیجے بت شکن ہیں اور بتوں کو توڑنے والے ہیں ان کے چچا بت بنانے والے تھے تو کیا دونوں ایک جگہ پر جمع ہو جائیں گے کیا دونوں جنت میں چلی آئیں گے یا دونوں جہنم میں چلی آئیں گے کوئی تعلق نہیں ہے اسی طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ اگر وہ کریمہ ہیں وہ شریفہ ہیں وہ عابدہ ہیں وہ زاہدہ ہیں تو چاہے ان کے آبا اجزاد میں کوئی گمراہ رہا ہو اسے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا اور کہیں پر بھی کسی مقام پر بھی ان کے والدہ نے نہیں کہا کہ میرے دادا کی کیا بات ہے اور ان کے کیا فضائل تھے کبھی بھی فضائل نہیں بیان کیا اگر فضائل پڑے ہیں تو وہ اہل بیعت کے اور مولا متقیان کے فضائل پڑے ہیں تو وہ افراد کے جو بلا وجہ کی محبتیں جوڑنے کوش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے اپنے ممبروں سے کیا کیا باتیں بیان کی ہیں جبکہ ان کے اماموں نے شادیہ کی تھی تو دیکھیں تو صحیح وہ شادی کس سے کی ہے یہ شادی بلکل ایسی ہے کہ جیسے نبی اکرم نے ابو صفیان کی بیٹی جناب ام حبیبہ سے شادی کی یہ شادی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسی طریقے سے جیسے دیگر آئیم اتھارم السلام نے کی ہے اور بالخصوص حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف کے حوالے سے اللہم صلع علیہ محمد و محمد و عجل فرج جو کچھ روایات کے در آتا ہے اور ہمارے معروف بھی ہے کہ ان کی والدہ جناب نرجس خاتون روم کی شہزادی تھی تو روم کی شہزادی تھی تو وہ عیسائیت پر تھی اور پھر جب وہ تشریف لائیں ہیں مدینہ میں تو جناب بی بی حکیمہ خاتون نے ان کو مسائل دینی سے آگاہ کیا ہے اور شریعت اور دین اسلام سے آگاہ کیا ہے جس کے بعد وہ آئیس تی آیس تی اس قابل ہو گئی کہ سرکار امام حسن عسکریہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ نہ صرف قرار پاتی ہیں بلکہ امام مہدی علیہ السلام کی والدہ قرار پاتی ہیں تو کیا یہ کہا جائے گا کہ وہ عیسائی مذہب پر تھی وہ گمراہ تھی ان کے مہاب گمراہ تھی اگر وہ گمراہ ہو بھی اور اگر حتی انسان خود بھی پہلے گمراہ ہو لیکن پھر ہدایت کے راہے جائے تو پروردگار جو آقبت ہے جو آخر میں اس کا فیصلہ اور اس کا نتیجہ آئے اس کو دیکھتا ہے کیا جناب حر کی مثال ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں ساری زندگی گزار دی مولا حسین کے دشمنی میں اور بالخصوص آخری حصہ زندگی کا گزار دیا مولا حسین کے دشمنی میں لیکن اگر روز آشور و مولا کا عاشق بن گیا ہے مولا کا محب بن گیا ہے سچی توبہ اس نے کر لی ہے تو پھر یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ اس کی سابقہ زندگی کیسی تھی جب خدا سابقہ زندگی کو نہیں دیکھتا ہے تو تم اور ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی کی سابقہ زندگی کو دیکھیں اسی طریقے سے جناب ام فروا ان کی سابقہ زندگی کو کیا دیکھنا ہے ابھی جس وقت نکاح ہوا ہے اور جس وقت وہ مادر امام جعفر صادق علیہ السلام بنی ہے اس وقت دیکھو کہ ان کا کردار کیا تھا اس وقت دیکھو کہ وہ کس نظریے پر تھی اس وقت دیکھو کہ وہ کس عقیدے پر تھی تو کسی ایک روایت کے اندر بھی انہوں نے اپنے دادا کی تعریف نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پتا چلتا ہے کہ یہ تربیت یافتہ تھی یہ ہدایت یافتہ تھی اور پھر آپ کی خدمت میں وہ روایت بیان کر دوں اور پھر میں بات کو مکمل کروں کہ جو یہ ثابت کرنے کی کوئش کرتے ہیں کہ یہ بلا وجہ شیعہ زاکرین کا بنائے ہوا منصوبہ ہے اور ان کا بنائے ہوا عقیدہ ہے کہ جو یہ شیعوں کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتے ہیں ہم ان کے ذہنوں میں کچھ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں جو آپ کے بزرگوں نے کیا ہے اور جو ہمارے اماموں نے کیا ہے ہم وہ بیان کرنا چاہتے ہیں اس لئے ہم آپ ہی کے بزرگوں کی کتاب سے جو صحیح ترین کتاب ہیں صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے اور اس روایت پر ہم اپنی گفتو کا اختلام کریں گے صحیح مسلم کے اندر مختلف کتابیں مختلف موضوعات پر موجود ہے اور ایک کتاب جس کا نام کتاب الجہاد والسیر اس کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے اور حدیث نمبر ویسے تو مختلف کتابوں کے اندر حدیث نمبر بھی تبدیل ہو جاتے ہیں اور روایت تبدیل ہو جاتی ہے لیکن ہم عربی عبارت بھی آپ کی خم بیان کریں گے تاکہ آپ سرچ کر کے مطمئن ہو سکیں کہ یہ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے حدیث نمبر جہاں سے ہم نے پڑا ہے اس کا حدیث نمبر سیونٹین ففٹی سیون سترہ سو ستاون نمبر کی یہ حدیث ہے اس کو دیکھئے گا کہ اس میں میرے مولا بیان فرماتے ہیں کہ میرا کیا عقیدہ ہے خلیفہوں کے بارے میں میرا کیا عقیدہ ہے خلیفہ کے بارے میں اور اگر مطمئن نہ ہوں تو پھر سعی بخاری کی وہ روایت بھی موجود ہے کہ حضرت فاطمہ زہرہ سلام علیہ بنت رسول خاتون جنت کا کیا عقیدہ تھا خلیفہ کے بارے میں کیا یہ جملہ سعی بخاری کے اندر موجود رہی ہے اور متعدد مقامات پر موجود ہے کہ فغویبت فاطمہ بنت محمد محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ زہرہ غضبناک ہو گئی ان کے اوپر اور باقیدہ لفظ موجود ہیں فلم تحاجر فلم تزل محاجرتہ حتہ توفیت اور یہ ناراضگی اور یہ دشمنی اور یہ نفرت باقی رہی یہاں تک کہ بی بی زنیا سے رخصت ہو گئی تو بی بی نے تو ان کی دشمنی کے ساتھ زندے گزاری ہے اور آج بعض لوگ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے درمیان محبت اور دوسیا موجود تھی جب تک زندہ رہی اس وقت تک دشمنی کے ساتھ اور ناراضگی کے ساتھ زندہ رہی اور پھر اسی صحیح بخاری کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے کہ فاطمہ تبزاعتم منی فمن اغضبہ اغضبنی فاطمہ زہرہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے میرا جز ہے میرا ٹکڑا ہے جس نے انہیں غضبناک کیا ہے ناراض کیا ہے گویا اس نے مجھے ناراض کیا تو ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ناراض کرنے والا کون ہیں اور آپ ہی کی صحیح طرح کتابوں سے ہم بیان کرتے ہیں کہ اہلِ بیتِ کرام میں اور بعض افراد کے اندر کیا دوسیا پائی جاتی تھی یا دشمنیاں اور بغض اور کینہ پائی جاتا تھا اور آپس میں اختلاف پائی جاتا تھا تو انہی میں سے ایک روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے روایتیں بہت ساری ہیں لیکن ایک روایت کو ہم کوٹ کر رہے ہیں کہ ایک دن خلیفہ ثانی مولا علی کی خطبت میں آئے ہیں مولا علی کے ساتھ جناب عباس جو ان کے چچا ہوتے ہیں وہ بھی موجود تھے خلیفہ آگر کہنے لگے کہ اے علی اور اے عباس تم دونوں وہ ہو کہ جب پہلے خلیفہ بنے تھے تو تم دونوں ان کو رعیت ماہو کاذبن آسمن غادرن خائنا تم دونوں اس پہلے خلیفہ کو کاذبن جھوٹا سمجھتے تھے آسمن گنہگار سمجھتے تھے غادرن یخائنا دونوں لفظ موجود ہیں اور دھوکے بات سمجھتے تھے اور خیانتکار سمجھتے تھے کیا تم دونوں ایسا سمجھتے تھے اور پھر یہ کہا کہ اور جب مجھے خلافت مل گئی تو تم دونوں رعیت ماں نی تم دونوں تم دونوں مجھے بھی کاذبن آسمن غادرن خائنا تم دونوں مجھے بھی چھوٹا سمجھتے ہو گنہگار سمجھتے ہو خیانتکار سمجھتے ہو کیا تم دونوں مجھے ایسا سمجھتے ہو صحیح مسلم کی روایت آپ کی خم بیان کر رہا ہوں یہاں تک بھی اگر ہوتا تو بہت تھا لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب انہوں نے سوال کیا اکذالک کیا تم دونوں مجھے ایسا سمجھتے ہو اور انہیں ایسا سمجھتے تھے تو صحیح مسلم کا جملہ یہ ہے قالا نعم ان دونوں ہستیوں نے بیان فرمایا ہاں ہم تم دونوں کو ایسا ہی سمجھتے ہیں تو مجھے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہم تو ان روایتوں کو بیان کرتے ہیں بیان کرنے والوں پر اعتراض کرتے ہیں جنہوں نے یہ روایت لکھی ہے اور یہ کتاب لکھی ہے اس پر کوئی اعتراض کیوں نہیں کرتا صحیح مسلم کے اندرے روایت موجود ہے تو جب یہ روایت لکھی جا سکتی ہے تو پڑھی کیوں نہیں جا سکتی ہے اور اس روایت کا جملہ یہ ہے کہ مولای کائنات ان دونوں کو کیا سمجھتے تھے تو جو عقیدہ مولا متقیان کا ہے جو مولا علی علیہ السلام کا عقیدہ ہے جو حضرت فاطمہ زہرہ سلام علیہ اللہ کا عقیدہ ہے اور جو عقیدہ نبی اکرم کا ہے اور جو عقیدہ قرآن کریم میں پروردیار عالم نے دیا ہے ہم اسی عقیدے کو ماننے والے ہیں اس لیے جو صاحب کردار ہوگا ہم اس کی عزت کریں گے چاہے اس کا بظاہر تعلق بنی امیہ کی قبیلے سے ہوتا ہو اور اگر کوئی صاحب کردار نہیں ہوگا تو چاہے وہ قبیل قریش سے ہو چاہے وہ عربی ہو چاہے وہ گوری رنگت رکھتا ہو لیکن اگر صاحب کردار نہیں ہوگا تو پروردیار کی اگر اس پر لانت ہے تو ہم بھی اس پر لانت بیشتے ہیں بس پروردیار سے دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پروردیار ہمیں دین کو صحیح طریقہ سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائیں قرآن کو اہل بیت کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائیں اور قرآن اور اہل بیت کی دامن سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائیں اور حضرت حجت بن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرمائیں اور ان کے آمان و انسار میں ہم سب کا نام شامل فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین